ان کے یہاں پچھلے دنوں پاست مت لیجیے پاست مت لیجیے کہ یہ پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نو پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے چاہ ہوئے تھے ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جا رہا تھا نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پاست دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقوم فکر کر لیتی ہے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑا ہے آپ فورا کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہیں آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت کے مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہوئی اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا کرتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا میں نے جب انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ کو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں کہ چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہون چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ پوری ڈیٹیل آپ چاہتے ہیں یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان 1947 میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مایگریٹ کیے کانپور سے سیدھا لاہور آگئے لٹ لٹ آگئے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم لٹیں اور کم وقت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ تھی خرا توتہ ٹائن 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 جاتے ہوئے کم وقت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتہ کی گردن میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا آپ تو جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم براہ تھے بیٹے ہوئے تھے چشم براہ تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو صوفے پہ بیٹھے چائے پی جائے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانوں کی آواز میں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھی تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بےہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک شاہبزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بےہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بےہودہ کو اچھا ٹھیک ہے شاہستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تو نے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی ہے اسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترک بھی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجے ہو رہی ہے پونے تین پونے تین پونے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا ابیس سالے تو پہلے چابی دے گا یا پہلے تو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میرے بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پیشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی وہ دھر لیا اندر کر دیا اب فائیف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہمیری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہتا ہے ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پہتا ہے ایک جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا فائیف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹ فائیف ٹو سکس بھی ہے تو بھی دیر اندی جیل ویڈی ٹیفن فور مائی فادر ایلہ یہ ایک عذاب ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے میں سیاسی گفتگو کر رہی نہیں چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے ساس سوسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے آپ اس پروگرام کی شرافت سے ناچہ اس فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہے ہی نہیں اس میں تو لوس ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہی ہے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سٹھ سٹھ سال سے میں غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پتلہ ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لیے میں نے کہا میں کٹ پتلہ ہوں میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھیں جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی یہ پروگرام سپانسر ہے کہوں گا فائف ٹو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حجیب خمیازہ ہے یہ ہوگا ترہا خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ پانچ کہاں کتے تھے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں تمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کے علامان الحفیظ یوسف شکیل